میں صرف ایک بات اپنے امیر محترم کے سامنے اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو فخر ہو آپ لوگ جدر بھی جائیں آپ فخر کریں کہ ہم اس تحریک کے کارکن ہیں جو الحمدللہ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ اس کو خرید سکتے ہیں نہ اس کو جکاڑا سکتے ہیں میں صرف ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ جب وہ حکومت وزیر واپس جا رہا تھا تو انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں آپ کے امیر محترم سے ہم نے کہا بات تو وہی ہوگی جو ہم ان کے ترجمانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں تازیت کرنا چاہتا ہوں اس لئے ہم نے کہا تازیت ہو سکتا ہے اور جب آپ نے تازیت کی تو پھر اس کے بعد جب امیر محترم سے ملے تو آپ کو وہی بات دورائی کہ میں نے یہ آفر دی میں نے یہ آفر دی مگر آپ لوگوں نے کوئی بھی میری بات کو نہیں مانا اس لئے کچھ تو مجھے دے دو تاکہ میں اپنے مشر کو اپنے وزیرازم کو یہ تو کہہ سکوں کہ میں یہ منوا کے آیا ہوں مجھے یوں بینوا اسی طرح مت آپ چھوڑنا کم از کم کوئی ایک چیز مجھے دے کر رخصت کرنا کہ میں اپنے مشر کو اپنے وزیرازم کو کہہ دو کہ میں یہ بات منوا کے آیا ہوں میں نے تو ادھر سے بڑے پر امید ہو کر میں یہاں پہ آیا تھا کہ میں یہ مسئلہ حل کروں گا آپ نے میری کوئی بھی بات نہیں مانی نہ کروڑ ورگوں کی آفر قبول کی نہ سینیٹر پارلیمنٹ کی آفر قبول کی نہ کوئی اور آفر قبول کی تب ایک بات جو ہمارے امیر محترم نے ان کے سامنے رکھی خدا کی قسم آپ کو فخر محسوس ہوگا جتنے بھی ذمہ داران ہے یہاں ان کے دل کو تسکیر نصیب ہوگی آپ کی ایمان کو تازگی مل جائے گی اور آپ کے دلوں کو ٹنڈک مل جائے گا کہ ہمارے امیر محترم نے ان کو کہا کہ نہیں نہیں میں تو آپ کو بہت بڑی بات دے کر رخصت کر رہا ہوں انہوں نے کہا کون سی بڑی بات ایک بھی بات آپ نے نہیں مانا آپ نے کہا نہیں اپنے وزیراعظم کو کہنا کہ اب بھی ساڑھے چودہ سو سال بعد آپ کے رعایہ میں آپ کے ملک پاکستان میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جن کو پوری دنیا کی طاقتیں سلطنتیں دولتیں مل کر نہ خرید سکتے ہیں نہ چکا سکتے ہیں اور نہ ترا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی سودا بازار مطفیٰ میں ہو چکا ہے لبائی یار سوال کہ لنا بھائی لبائی لبائی یار سوالoperation لبائی سوال seizی Foren لبائی